ایمہ نے فیزکس اور عظیم تعلیم حاصل کی ہے اور کمپیٹر سائنس میں مہارت رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو ماحول کے بارے میں بڑی پریشانی ہے وہ سائیکل بہت زیادہ چلاتی ہیں سائیکل کے بارے میں بہت سے باتیں ان کا پتہ ہے اور آج کی محفل میں ہم اصل میں سائیکل کی تاریخ پہ بہت ساری بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو دو افراد بہت پابندی سے سن رہے ہیں اور ہر پروگرام کے بعد ہر سفر کے بعد ہمیں ضرور آگاہ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک ہے نوردن آئیلنڈ سے ڈاکٹر حسن وزیر جو ہر پروگرام کو بڑی باری بینی سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہماری بعض چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کیا آپ نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے میں ان کا بہت شکو گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور ہمیں مستقل طور پر رہنمائی فرام کر رہے ہیں پروگرام کو سفر کو مزید اچھے سے اچھا کرنے کے لیے دوسرے کراچی سے زفر اقبال صاحب ہیں زفر اقبال صاحب بھی ہمارے پروگرام بہت ہی پابندی سے سن رہے ہیں ان کو علم آگئی کا سفر بہت پسند ہے وہ اکثر ہمیں لکھتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بار بار لکھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی اور کالیجوں اور لائبریوریوں کے بارے میں بتایا کریں کیونکہ ہمارے ملک میں نہ تو اچھی یونیورسٹی ہیں یعنی جامعیات ہیں اور نہ ہی اچھی لائبریوریاں ہیں جو تھوڑا بہت لائبریوریاں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں کیونکہ جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں یورپ اور امریکہ کی ان لائبریوریوں سے جن کی بات ہی کچھ اور ہے تو ہم بڑے گھبرا جاتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ صحیح بات ہے نا امائی جی ضرور کیونکہ لائبریوری کا جو مسئلہ ہے وہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے ملکل تو یہ ایمہ اس سے پہلے کہ مانگے بڑھیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سمن کہ ذرا بتائیں کہ بہت دل سے آپ نے بتائیں نہیں کہ مارس کی کیا خبر ہے مارس کی خبر سے پہلے میں اپنے سامین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر وہ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کرنے کے لیے اپنے میسج ایپ پہ جا کے ہاٹ لکھ کے سپیس ڈالیں اور سپیس کے بعد اپنا میسج لکھیں اور اس کو ٹرپل ایٹ ون پہ بھیجیں تو ہم تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے شو میں اس کو شامل کریں گے اور جہاں تک مارس کی بات ہے تو مارس میں جو ہمارا پرسیویرنس پیس کرافٹ گیا ہے وہ اپنی سائنس کے ایکسپیرمنٹ شروع کر چکا ہے اور اکیس جولائے کو انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس ناسا ہولڈ کرے گا جس میں جو بھی سائنس کے بارے میں معلومات ابھی تک ہوئی ہے اس کی ڈسکیشن ہوگی اکیس جولائے تو بس سامنے رکھا ہے جی بلکل تو ہمیں مارس کے بارے میں بے شمار باتیں پتہ لگ جائیں گے جی اکیس جولائے کو پتہ لگیں گے اور یہ ورچول کانفرنس ہوگی اور انہوں نے پوری دنیا سے سب کو دعوت دیا کہ اگر ان کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر ہیشٹائگ آسک ناسا لکھ کے اپنے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اب ان کو ضرور شامل کریں گے تو یہ تو بتائیں کہ جو چین والے بھی مارس پہ پہنچے رہے ہیں جاپان والے بھی گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی خبریں ہیں ان کی طرف سے بھی خبریں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ شامل کرتے ہیں لیکن یہ ہماری پرسیویرنس کی خبر یہ بھی ہے کہ یوروپین سٹیزد سپیس ایجنسی کے ساتھ ناسا مل کے ایک اور سپیسکرپ مارس پہ بھیجے گا اس لیے کہ جو سیمپلز پرسیویرنس اور انجینویٹی نے مل کے کلیکٹ کیے ہیں جمع کیے ہیں ان کو زمین تک لانا ہے اور زمین پہ لاکھ کے باقی ایکسپیرمنٹس ان کے ہونے ہیں تو یوروپین سپیس ایجنسی کے ساتھ مل کے ایک جہاز بھیجا جائے گا وہاں پہ اور یہ چیزیں واپس لے کے آئیں گے اور ایک اور چیز اور وہاں پہ جو سائنس ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں جو ہیڈی کاپٹر ہے جس کا نام انجینویٹی ہے وہ اڑ اڑ کے وہاں کے جو ماؤنٹنز اور سینڈ ڈیونز اور جو وہاں کی لینڈسکیپ ہے وہ سلسل اڑ رہا ہے وہ اڑ رہا ہے وہ اپنی نوی فلائٹ کر چکا ہے اور وہ الگ الگ چیزیں دیکھ کے انفرمیشن ابھی بھیج رہا ہے انشاءاللہ ایکیس جولائی کو پتا جائے گا اب آپ کو کچھ پتا ہے مارس کے بارے میں خبریں ہیں آپ کو جو تھی وہ ذات اور ابھی سامانے جائے وہ تو ہم اس سے پہلے کہ آپ کے سائیکل کے بارے میں بات کریں اور فرزانہ نسیم کے بارے میں بات کریں جو کہ تربت کی ایک بہت ہی بہت دور خاتون ہے ایمہ آپ سے میں پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ کو انوارمنٹ یعنی محول سے کیا دلچسپی ہے اور کیوں دلچسپی ہے مجھے محول سے دلچسپی اس طرح سے ہوئی کہ مجھے بہت مستقبل کا بہت ڈر ہے اچھا آپ خوفزدہ ہیں مستقبل سے خاص طور پر پاکستان کے لحاظ سے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں آپ واقع ہیں یا نہیں لیکن پانی کی بہت قلط ہونے جا رہی ہے آگے آگے اور یہ پریڈکشن ہے کہ شاید اگلے دس سال میں پاکستان میں پانی ختم ہو جائے اگر ہم ابھی اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم ایسی کیا بیوکوفیاں کر رہے ہیں جس سے پانی کی ختم ہونے کا اندیش آئے ہم بہت ساری بیوکوفیاں کر رہے ہیں ایک تو ہم پانی بہت ضائع کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیمز نہیں بنا رہے ہیں ہم پانی جو پانی ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور اصل یہ جو دنیا میں جو محولیاتی تبدیلی آ رہی ہے یعنی گلوبل وارمنگ وہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے کم پانی ہونے کی مگر وہ تو ایک گلوبل سطح کے اوپر ایشو ہے ہمیں بھی اب ہی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت میں جتنا کچھ کر سکنا اپنے محول کو بچانے کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے پانی کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور پانی دارے نہیں تو عام آدمی پانی کا کیسے خیال رکھے عام آدمی پانی کا ایسے خیال رکھ سکتا ہے کہ وہ کم سے کم پانی خرچ کرے جیسے نہاتے وقت بالٹی سے نہایا کرے اور کم سے کم پانی اس وقت مگے میں لے کے استعمال کرے ایسا نہ ہو کہ بہارہ جیسے اپنا داند برش کرتے ہوئے یا برطند ہوتے ہوئے خام خامے نلکے کو کھلا نہ چھوڑیں نلکوں کو بند کر دیں جب اس کی ضرورت نہ ہو وضو کرتے ہوئے پانی کا خیال رکھیں سابون لگاتے ہوئے لوگ نلکہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم بہت پانی کو بچا سکتے ہیں انفرادی اچھا یہ تو جلی پانی کے مسئل ہوا اس کے علاوہ کیا محول کے مسائل ہیں محول کے مسئل ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے جیسے سامن نے ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹیمپریچر ہے وہ رائز کر رہا ہے اور پاکستان میں خاص طور پر ابھی پچھلے ہی ہفتے کی خبر ہے یا دو ہفتے پہلے کی کہ جاکوب آباد میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہو گیا ہے اتنی زیادہ گرمی ہو گیا ہے کہ وہ اب انسانوں کے لئے وہاں پہ زندہ رہنا اس وقت مشکل ہو گیا ہے اور یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ پڑھ رہی ہے لیکن ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں کچھ اس کو روکنے کے لئے یا اس کے ایفیکٹس کو کم کرنے کے لئے اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم کر سکتا ہے کہ ہم درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ اور جو درخت ہمارے ہیں ان کی حفاظت کریں بلکل اور میں نے کلی کا اخبار دیکھا تھا اس میں ایک بہت بڑا سا ایڈ آیا تھا کہ پچھلے چند سالوں میں لگانے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے اور وہ واقعی تبدیلی لگ رہی تھی تو آپ کے خیال میں دیو کراچی میں تو درخت ہے ہی نہیں کراچی میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہے کراچی میں درخت تو ہونے چاہیے درخت تو مطلب آپ کے کلیفٹن ڈیفینز میں تو پھر بھی بہت زیادہ آ جائیں گے لیکن وہ بھی خطرے میں ہے کیونکہ ابھی کلیفٹن میں آپ شاید واقف ہوں کہ بہت پرانے پرانے درخت ہیں پچاس پچاس ساتھ سال پرانے لیکن وہ بھی ابھی کٹنے والے تھے کہ ایک بہت بڑی ایک مومنٹ ہوئی کون پاگل لوگوں نے درخت کٹتے ہیں انفورشنٹلی ذات اور یہ ہمارے پالیسی میکرز اور ہمارے یہ حکمران ہی ہیں جو سڑک بنانے کے چکر میں آپ سڑک بنائے درخت تو کیوں کٹ رہے ہیں درخت کٹ کے تو آپ کمالے درخت کو کٹیں گے ایک اور بہت افسوس کی بات ہے جو نئے درخت لگائے بھی جارہ ہوتے ہیں وہ شاید صرف ایک تماشا کی وجہ سے کرے جارہ ہوتے ہیں کہ درخت کو آپ کو پھر اگلے چند سالوں تک اس کا خیال رکھنا تو اس کو بالکل ایک بچے کی طرح پالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ساتھ آٹھ سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فائدہ پہنچا سکے اور خود پانی لے سکے اچھا تو ایم آب ہمارے وقفے کا ٹائم آگیا ہے وقفے سے مذہبیہ کے ایک اسٹیشن آگیا ہے ہماری علم آگئی کے سفر کا ٹرین ہمارے رکنے والی ہے تو ہم یہ رکتے ہیں وقفے کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور ہم بات کریں گے فردانہ نسیم کے بارے میں ہماری علم آگیا ہے علم آگئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ریڈیو ایف 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 منظور فائف پر میرے ساتھ ہیں ایم آمویز ایک ریاضی دان ہے اور یہ فیزیس پڑھتی رہی ہیں اور کمپیوٹر کے ماہی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیں سمن صدیقی اور ہم بات کر رہے تھے محول کے بارے میں اور اب ایک بہتی دلچسپ انٹرویو ہے ایم آب کے لیے بھی اور سامین کے لیے بھی اور سمن آپ کے لیے بھی بلکہ سمن آپ نہیں انٹرویو لیا ہے فرزانہ نسیم ایک خاتون ہے جو طربت میں رہتی ہیں اور فرزانہ نسیم کی داستان بڑی دلچسپ داستان ہے ان کی زندگی میں کیا ہوا ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم یہ تکلیف میں ہیں اس تکلیف میں ہیں لیکن فرزانہ نسیم نے جس بہادری سے اپنے زندگی کا مقابلہ کیا ہے اور آگے بڑھی ہیں وہ دیکھنے کے بات ہیں میں بڑا شکر گزاروں سمن کے آپ نے جا کے ان کا انٹرویو لیا ہے آپ ذرا ان کا انٹرویو سنائیں جی بلکل اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہے فرزانہ نسیم جو طربت سے ان کا تعلق ہے اور یہ بی ایس سی ان نرسنگ آج کل کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی یہ ماسٹرز بھی کر چکی ہیں اور بیچلرز بھی ظاہرے کر چکی ہیں اور ان کی سٹوری ان کی کہانی اتنی مختلف اور اتنی مزیدار ہے کہ آج میں نے کہا کہ ہم ان کا انٹرویو کریں گے تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک تھا فرزانہ آج آپ کا کراچی کیسے آنا ہو جی کراچی جو ہے میں ایک انٹرویو کے لیے آئی دی ہوں تو انٹرویو جو ہے بی ایس نرسنگ کے حوالے سے تھی تو اسی وجہ سے مجھے ایک موقع ملا تھا میرے فرینڈ نے ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمیں انٹرویو دے دیں جی بلکل تو فرزانہ آپ ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچیں بلکل شورل یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا اور یہاں پہ بلایا میرا مکمل نام ہے فرزانہ نسی میں تربت میں رہتی ہوں کیش سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے جو ہے اپنی پڑھائے بیسیکلی تربت سے سٹارٹ کیا میں پلے گروپ سے لے کر سٹارٹین یا میں کہوں گیارہ سے چودہ تک یا کہوں سولہ سے میں نے وہیں پہ پڑھا ہوا ہے اور ابھی بھی نہیں پڑھتی ہیں بلکل ابھی بھی بیسیکلی نرسنگ میں تربت میں بھی کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے جب میں کلاس نائم فیمتی مجھے میڈیکل کا بہت زیادہ شوق تھا تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے میڈیکل پڑھنا ہے مجھے ڈاکٹرڈ بڑھنا ہے تو انہوں نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے جا کے پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کوئٹا میں گئی تھی وہاں سے پہلا جو ہے میں نے ٹیوشن لیا ہوا تھا ٹیوشن میں نے کرتابہ سے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ سرمہ مدلی پڑھاتے تھے سرمہ تین صاحب پڑھاتے تھے تو وہاں پہ میں نے جو ہے ٹیوشن سٹارٹ کی ٹیوشن پڑھنے کے بعد میں نے ویجن میں اسے اموزن میں ایڈمیشن دیا تو آپ جب یہ ساری پڑھائی کر رہی نہیں آپ کو کوئی روکتا نہیں تھا آپ کی والدین میں سے یا کوئی اور نہیں آپ کی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں آزاد تھی کوئی مین اس بین وغیرہ کا کوئی فورس نہیں تھا بائے بین وہ سب سپورٹ کرتے تھے اسپیشلی میرے جو کزن اور فرینز تھے وہ مجھے بہت زیادہ موٹی بیٹ کرتے تھے تاکہ آپ پڑھو آگے بڑھو اور میں آپ سے جو بات کر رہی تھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے قاندان میں سب ہی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں بلکل ہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں جس فیلٹ کی آپ بات کرو وہاں پہ ہمارا کوئی بھی ایک میمبر ضلور ہوگا اگر میں عدالت کی بات کرو وہاں پہ بھی ہے ڈوکٹرز بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سے لوگ ہیں بہت ہی اچھے پوسٹنگ کے اوپر ہیں اور تربت میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو پڑھائی پہ کوئی پابندی لگائی جاتی ہو ان کی فیملی کی طرف سے بلکل ایسا تو روجان ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسے مسئلہ ہیں جو وہاں پہ فائننشیل مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے پیسے ایک کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے جو ایک ماں باپ ہیں ان کے دس پندرہ بچے تو ضلور ہوں گے اور سب پڑھنا چاہتے ہیں سب قابل پڑھنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے گنجائش نہیں ہوتی وہاں پہ گریڈیویشن کرا کے سٹوک کرتے ہیں تو جب آپ کو لگا کہ آپ فائننشیل شاید نہیں دے پائیں تو آپ نے اس کا کیا حل نکالا اس کا حل یہ تھا کہ میں خود جو فیر لوں حل یہ ہی تھا جیسا کہ جب میں نے میڈیکل بولان میڈیکل میں سیٹھ لیا تو میرے اسبنڈ نے مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا فائننشیل میں ویک تھی میں نے اب میں سے نہیں کہا کہ مجھے پڑھاؤ کیونکہ اسبن تھا میرا شوہر وہ اس کی اوپر تھا میرا کرچہ لیکن اس نے نہیں کیا تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں خود پڑھوں اور خود پڑھاؤ تو میں نے یہ کیا میں نے پہلے ٹیچنگ سٹارٹ کی اچھا صبح میں ٹیچنگ کرتی تھی اور جو دوپیر کا وقت ہوتا تھا باقی ٹرمی میں خود پڑھتی تھی خود میرا پرائیویٹ ایڈمیشن میں نے کروا دیا کرتی تھی ایکزام بھی دیتی تھی ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تو آپ صبح میں آپ نے بتایا آپ تین سکولوں میں پڑھاتی تھی بلکل پہلے میں پڑھاتی تھی کندیل میں پھر میں پڑھاتی سیاد آشومی میں پھر میں انہیں تعمیرے مللہ تھی اس سب سکول طلوت میں موجود ہے اور آپ کا اپنا ٹیوشن سینڈر بھی تھا بلکل ٹیوشن تھا آدم ایکیڈمی کے اوپر تھا آدم ٹیوشن ایکیڈمی وہ میرے چوتے بائک کے نام پہ میں نے رکھا تھا اچھا اور آپ کیا پڑھاتی تھی میں جو ہے اپنے اگر ٹیوشن کی بات کروں وہاں پہ میں سارے کورس پڑھاتی تھی جو پلے گروپ کے جی نسری اور وان ٹو کے بچے تھے وہاں کے بچے تھے پچھتی سٹوڈنٹ ہوتے تھے میں وہ انہیں کو پڑھاتی تھی اور اسکول کی اگر بات کر لو وہاں پہ میں نے ساتھ اور آٹھ میں جو ہے جرنل سائنس پڑھایا ہے اکسپرڈ سائنس پڑھایا پھر اس کے بعد جو ہے میری جو ہے میرے ٹیلنٹ بہت زیادہ تھی تو مجھے سر نے پرموٹ کیا نائیت آر تینٹ میں اور وہاں پہ میں کیمسٹری بھی پڑھاتی تھی اور بائیولوجی ماشاءاللہ تو اس کے علاوہ اور کون سا آپ کا کمائی کا ذریعہ تھا سلائی کا طربت میں جو ہے ماشاءاللہ سلائی تو بہت کی جاتی ہے ان کے کپڑے ان کے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں تو سلائی سے بہت اچھی کاسی کمائی ہوتی تھی میرے اگر مجھے اسکل سے پیسے بھی ملتے تھے نا تمہیں سلائی کا کام کرتی تھی توڑا وہاں سے میرا فائننشیل بھی سپورٹ ہو جاتا تھا بلکل اچھا تو اس طرح کرتے کراتے آپ نے اپنا بی ایسی بھی خود سے فائننس کیا پھر آپ نے اپنا ماسٹرز بھی خود سے فائننس کیا پھر آپ نے اپنا سی آئی ٹی بھی خود فائننس کیا اور اب نرسنگ بھی فائننس کر رہی ہیں ہمارے سامین ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے لیکن میں دیکھ سکتی اور یہ بہت ینگ ہیں اور اتنی کم عمری میں انہوں نے فائننشل انڈیپننس حاصل کر لی یعنی وہ خود اپنے پیسے اپنے ہاتھوں اپنی محنت سے کماتی ہیں اور کسی پہ وہ بوجھ نہیں ہیں اور اس کا تعلق ظاہر سی بات ہے پڑھائی لکھائی سے ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق ایک موٹیویشن اور اپنے آگے بڑھ کے کام کرنے سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا یہ کڑھائی سلائی بھی کرتی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے بلوچستان کی کافی خواتین کو آتا ہے نا بلکل بلکل آتا ہے وہاں پہ زیادہ تر جو ہیں مرد بے روزگار ہوتے ہیں وہ سلائی کا کام کر کے اپنے کرچے خود اٹھاتے ہیں وہاں کی عورتیں لیکن اگر میں اپنی بات کروں میں یہی سوچتی ہوں میری خود کی پرسنل تنکیں گے جو پاس میں تھا وہ گیا ہے ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے لیکن آنے والا مستقبل وہ صحیح ہو سکتا ہے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نرسنگ کر کے مجھے ہنپل بھی کرنا ہے اس میں پی ایش ٹی بھی کرنا ہے ایزا ٹیچر پھر میں پڑھاؤں گی بھی انشاءاللہ ایزا بی ایس نرسنگ ٹیچر میں خود پڑھاؤں گی انشاءاللہ اور اس پورے میں آپ کے حزبن کیا آپ کے پاس سپورٹ ہے ہاں میرے ازمن فائننشلی بھی آج کل تھوڑا بہت سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پہلے نہیں کرتے تھے لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ خود کماؤ خود انڈیپنڈنٹ رہو وہ آزادی تو دے رہے ہیں مجھے نہیں وہ ہی ایک بڑی بات ہے میرے یہ ہاں بلکل یہ بہت بڑی بات ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ فائننشلی بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے لیکن اس بہانے آپ نے اپنے آپ کو فائننشلی انڈیپنڈنٹ بنا لیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی لڑکیوں کے لیے آپ کو کیا ایڈوائس ہے ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہ آگے کیا کریں اور اپنے مستقبل کو کس طرح سے دیکھیں بلکل پاکستان کے سب لڑکیوں کو میں یہی سجس کروں گی ان سے یہی کہوں گی کہ آپ خود کے اوپر ڈیپنڈنڈ رہو نہ اپنے ماں باپ کے اوپر نہ اپنے دوستوں کے اوپر نہ اپنے شوہر کے اوپر نہ اپنے بائیوں کے اوپر خود کے اوپر اب خود اتنی ٹیلنٹیڈ ہیں آپ کما سکتی ہیں آپ کے پاس بہت ایسے ٹیلنٹیں آپ ان کو استعمال کرو تاکہ آپ آگے بڑھو اپنا نام برناو تاکہ ان کا بھی سر پکھر سے اچھاؤ آپ کو میں اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گی میری امی ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میں تربت کے ایک ڈاکٹر کے پاس ان کو لے گئی یقین مانو اس کا جو بچہ ہے وہ میرا سٹوریٹ تھا وہ ڈاکٹر خود اٹھا میرے ہمی ابو کو سلام کیا اور انہوں نے میرے پیسے واپس کیا ریٹن مجھے سب پیسے دے دیا اور انہوں نے کہا کہ آج آپ پکھ کرو کہ یہ آپ کی بیٹی ہے میں خود چاہتی ہوں یہ بیٹی نہیں ہے یہ بیٹا ہے میرے حال میں تو بیٹی ہونا زیادہ بڑے فقر کی بات ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی جو امین ایک فائد کم لوگ رکھتے ہیں اس کے اندر یہ سب خابیلیت ہیں اس کی وجہ سے جو ہے میرے بچے پڑھ رہے ہیں آگے پڑھ رہے ہیں بلکل میں خود ایک داکٹر کی جگہ پہ بیٹیوں میرے بھی اس سے کی جاتے ہیں انہوں کی وجہ سے یاد ہوں بلکل بہت شکریہ آپ کا فرزانہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور ہماری ساری لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہیں اور زندگی سب کی زندگی میں کچھ سے کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کو درگوزر کرنا آگے کی سوچ رکھنا اور مستقبل کے بارے میں اچھا سوچنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ ہم پھر آپ سے رابطے میں رہیں گے ایمہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو فرزانہ کی سوری آپ نے سنی آپ کا کیا پیغام ہے پاکستانی لڑکیوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ خود کو آگے بڑھائیں خود اپنی تعلیم میں ضعفہ کریں اور محنت کر کے خود اپنا سر بلند کر کے آگے بڑے مجھے مطلب تعلیم ہر صورت میں حاصل کرنے جائے گی کیونکہ اسی وہی راستہ ایک آگے بڑھنے کا کیونکہ تعلیم سے آپ آزاد ہو جاتی ہیں تعلیم سے آپ آٹونموس ہو جاتی ہیں تعلیم آپ کا دماغ کھول دیتا ہے تعلیم آپ کی نظر کو آگے کر دیتا ہے آپ دنیا میں انٹرنیٹ پر جب پہنچ کے باتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ کر کیا کہاں پر تو ریاضی کا شوق کیوں ہوگی آپ کو ریاضی کا شوق ایکچلی فیزکس کے شوق سے شروع ہوا تھا اچھا پہلے سیس پڑھا آپ نے پہلے فیزکس کا ہی شوق تھا کیونکہ مجھے بہت یہ فیسنیشن ہوتی تھی کہ یہ دنیا میں دنیا چلتی کس طرح سے سپیس میں کس طرح سے کائنات کے سرکت کر لیے کیکشہ کیسے بنے میں سولر سسٹم کیا ہے بغیرہ بغیرہ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ ہم یہ دنیا ہوئی کیسے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ تو ہم پارٹیکل فیزکس کی پڑھائی ہے پوری یہی کونٹم فیزکس ہے اور اس سے بھی آگے ہے اس سے بھی آگے ایک فیزکس میں تو روز کچھ نے کچھ تبدیل ہی ہو رہی ہے جی اور ایسا حال ہے کہ سو سال پہلے ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے کہ سائنس دانوں نے بہت فخر سے کہہ دیتے کہ فیزکس میں تو بس ایک دو اور چیزیں جو ہمیں نہیں آتی ہیں اس کے بعد اس کے لئے ہمیں سا بات ہے اس کے بعد اللہ نے اس طرح سے ایسے دکھائے کہ نہیں تو پوری کونٹم فیزکس کی ایک نئی فیلڈ آئی پھر لوگوں نے کہ اچھا اس کا بھی ہمیں بہت سکر سمجھ آگیا لیکن پھر اس میں بھی آگئے اب کیا آگیا اس سے دو ہزار بارہ تک ایک یہ سوال تھا پارٹیکل فیزیسس کا کہ ایک پارٹیکل ہے گوڈ پارٹیکل کے نام سے جو سٹیفن ہاکنگ نے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ پارٹیکل تو ہمیں کبھی ملے گا ہی نہیں کیونکہ اگر یہ دریافت ہو گیا تو پھر یہ تو مطلب کائنات کا مسئلہ حل ہو جائے گا کائنات کا مسئلہ طرح سے ہم یہ کائنات تخلیق ہوا کہاں اسے پوچھے یہ سب ہو سوال کا جواب دے گا لیکن دو ہزار بارہ میں یہ دریافت ہو گیا کارکی سالوں کی ریسرچ کے بعد کس نے دریافت کیا یہ یہ ایک بہت بڑا گروپ تھا سائنسدانوں کا جنہوں نے ایک ادارہ ہے سرن کے نام سے بلکل سویزلین میں بلکل جی تو سویزلین میں لیکن پورے دنیا کے سائنسدان وہ وہاں جاتے ہیں پاکستانی سائنسدان بھی وہاں تعم کرتے ہیں اور انہوں نے دو ایکسپریمنٹل سیٹ اپس بنائے ایک بہت بڑا زمین کے نیچے ایک سرکلر کولائیڈرک کہلاتا ہے جس پہ وہ شاید لوگ واقف ہوں پروٹون کے ٹرم سے جو ایک سب اٹومک پارٹیکل ہوتا ہے یعنی وہ اٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکل دوتے ہیں ان کو سپیڈ آف لائٹ کے اوپر دوڑاتے ہیں اس کو ہاں اس کو دوڑاتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ان کو یہ امید تھی کہ ہمیں یہی کائنات کے بارے میں جو ہمیں سوال ہیں وہ ہم شاید ان کے ہمیں جواب مل سکیں اور یہی ایکسپریمنٹس انہوں نے دو ایک اس کولائیڈر کے اندر ڈیٹیکٹر لگائے ڈیٹیکٹر کے اندر جو ہے وہ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے سالوں سٹڈی کیا اور اس اس ٹکراؤ میں کبھی کبھار ایک انہوں نے سپوٹ کیا یہی گوڈ پارٹیکل جو ان کو یہ مل گیا مگر اس کی جو ویلیو نکلی اس سے ابھی تک ہمارے سوال وہیں کے وہیں ہیں اچھا تو ابھی دوارہ ہمارے سفر میں وقفہ کا ٹائم آگیا ہے وقفہ آگیا ہے تو ہم وقفے پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھوہا سا اس گوڈ پارٹیکل کے بارے میں بات کریں گے اور دوسری سیکل پہ آئیں گے 4.30 پی ایم this time check is brought to you by جو KFC کھاتے ہیں اپنے ہر طل کی خوشی مناتے ہیں KFC feel good ایما آپ کو زیادہ اقلبن نہیں ہے کہ آپ کو انوارمنٹ کی بھی فکر ہے آپ کو گوڈ پارٹیکل کے بارے میں پتا ہے آپ میتھمیٹیشن بھی ہیں سائگل بھی چلاتی ہیں تو ہم سائگل کے طرح جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب گوڈ پارٹیکل سے ابھی کوئی معلومات نہیں ملی ہے اور سائنس دان اس کے چکر میں پڑے میں سائنس دان یہی ان کے جو سوالات ان کو لگا تھا کہ گوڈ پارٹیکل ان سب سوالات کا جواب دے دے گا لیکن گوڈ پارٹیکل نے بڑے سوال آتا ہے ان کا جواب نہیں دیا ہے بلکہ سوال پیدا ہوئے جی اور سوال پیدا ہوئے ہیں یہی تو سائنس کی یہی تو شان ہے جی فیزک سے یہی تو شان ہے کہ بھئی سوال پر سوال اور اس کا جواب تلاش کی جائیں اچھا اب ہم آتے دیکھیں سائیکلنگ کی طرف سائیکل ایک بہت پرانی چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سائیکل کا بڑا شوق ہے میں آئرلینڈ میں تھا تو میرے پاس کار تھی نہیں میرے پاس سائیکل تھی اور میں بہت سائیکل چلاتا تھا وہاں پر کیری رنگ ہے ایک سوٹھارہ میل اس کو میں نے تین دفعہ چلایا بغیرہ بغیرہ لیکن مجھے پتا یہ لگا کہ آپ جہیں سائیکل کی بہت بڑی ماہر ہیں سائیکل کو آپ مرمت بھی کرتی ہیں سائیکل چلاتی بھی سائیکل کا شوق کس ہو گیا آپ کو بھائی مجھے شوق ایسے پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تعلیم نیدلنڈ سے حاصل کی تو میں وہاں چند سال رہی نیدلنڈ کے کس شہر میں رہی نیدلنڈ کا ایک شہر ہے میڈل برگ کے نام سے اچھا وہاں یونیورسٹی ہے وہ بہت پسند پڑھا ہوگا آپ نے تو آپ یونیورسٹی میں آپ کا داخل ہوگیا آپ نے کہا کہ وہاں فیزکس پڑھنا شروع کر دیا اور سائیکل بھی چلانا شروع کر دیا کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ سائیکل پہ ہی لوگ جاتے ہیں اور ہر لباس پہن کے لوگ سائیکل چلاتے ہیں وہاں پہ سکرٹ پہن کے بھی عورتیں سائیکل چلاتی ہیں بلکہ ان کی جو بوری خواتین ہیں جن کے لمبے ڈریسز ہوتے ہیں ان کی الگ سائیکل ہوتی ہے جو کہلاتی ہی گرانڈما سائیکل ہے وہ تو گرانڈما بھی سائیکل چلاری ہوتی ہے گرانڈما بھی سائیکل چلاری ہوتی ہے گرانڈپا بھی چھوٹے بچے بھی سائیکل چلاری ہوتے ہیں ان کا چھوٹے بچوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سائیکل چلانے کا جس میں ان کو سارے رولز سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرن لینا ہے پہلے مجھے تو اس وقت کچھ بھی نہیں پتا تھا سائیکلوں کے بارے میں تو میں نے بس جو مجھے آسانی سے ملی ایک سائیکل میں نے لے لی جو مجھے بتایا گیا تھا کہ ماؤنٹن بائک ہے ماؤنٹن بائک کے پائے کافی موٹے ہوتے ہیں لیکن وہ سڑک پہ چلانے کی اتنی اچھی سائیکل نہیں ہے سب سے بہترین شہر میں چلانے کی سائیکل جائے وہ ہائیبریڈ سائیکلز ہوتی ہیں جن کا عموماً الومینیوم کا فریم ہوتا ہے ہلکی ہوتی ہیں اور ان کے پتلے ٹائر ہوت ہوتی ہیں اتنے موٹے ٹائر نہیں ہوتے ہیں اچھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سائیکل پہ تو ہوتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ مجھے سائیکل کی تاریخ سے بہت دلچسپی ہے آپ کو تو کچھ نہیں بتا ہوگا سنمن سائیکل کے بارے میں نہیں تو آپ بتائیں کہ سائیکل کی اجاد کیسے ہوئی میرے نزدیک سائیکل ہے کوئی بہت پرانی تخلیق نہیں صرف دو سو سال پرانی صرف دو سو سال کیونکہ اٹھارہ سو ساترہ مثال 1817 میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک جرمن آدمی تھا بیرن کارل فندرائس اس کو شوق تھا وہ امیر آدمی تھا بیرن تھا وہ چیزیں مناتا رہتا تھا اس کو تھا کہ ہم چل کے جاتے ہیں ہر جگہ کوئی تیز طریقہ ہونا چاہیے گھڑ سوائل کے علاوہ تو اس نے جہاں ایک لکڑی کا فریم بنایا اور لکڑی کے دو پائیے لگائے اور اس پر کوئی پیڈل نہیں تھے تو آپ پاؤں سے اس کو زمین پہ مارتے تھے اور جب تیز رفتار ہو جاتی تھی تو اپنا پاؤں اوپر کر لیتے تھے اس میں کوئی بریک کا سسٹم نہیں تھا کوئی گیرز نہیں تھے بلکہ پیڈل تک نہیں تھے دو پائیے تھے اور ایک سیٹ تھے بس دو پائیے اور ایک سیٹ فریم کے ساتھ اور شروع میں امیر لوگوں کو بہت دلچسپی ہوئی اس سے پارس تک پہنچی وہ لیکن اس کے بعد تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو پاؤں چلانا پڑتا ہے رکھنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے جی لیکن اس کو لوگوں نے موڈفائی کیا اور ایٹین سکسٹیز میں اس کے یعنی اٹھارہ سو ساٹھ میں تقریباً اس کے اوپر پیڈلز بھی لگنا شروع ہو گئے اچھا لیکن کون صاحب تو جنہوں نے پیڈل لگایا یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے چھیک ہے کوئی بات نہیں کہ کون صاحب تھے exactly کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف تھے پیڈلز میں دو صاحب تھے پیر میچس اور پیر لیلیمنٹ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں پیڈل لگانے کی کوشش کیوں کامیاب ہوئے جی لیکن کہتے ہیں کہ اسی ٹائم پہ انگلینڈ میں بھی کچھ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو اس سے تھوڑا سا اختلاف تھے پیڈلز تو لگ گیا لیکن اس کے بات کسی نے سوچا کہ بجائے اس کے دونوں پر یہ ایک ہی سائز کیوں آگے والا پہیا اگر دگنا سا اس کا ہوگا پیچھے والے سے تو شاید رفتار تیز ہو تو یہ میرے خیال سے پینی فاردن کہلاتی تھی یہ والی سائیکل یہ جو ہے وہ لیکن انگلیش اجاد ہے انگریزی اجاد ہے اور اس کا لیکن مسئلہ یہ تھا کیونکہ آگے کا پہیا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ صرف لمبے لوگ اسانی سے چلا سکتے تھے اور آپ کو اور اس سے جو ہوتا یہ تھا کہ جو سائیکل چلاتا تھا وہ بلکل اکڑا جاتا تھا وہ اتنے فخر سے اور اکڑ سے چلاتا تھا کہ بھئی میرے پاس تو سائیکل ہے اور میرا سر آپ سے سب باقی سب سے بلند ہے کیا بات ہے پھر لیکن کسی نے کہا کہ اچھا نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے چلانا تو انہوں نے پھر دوبارہ برابر سائز کے پہیا کی طرف آئے دونوں پہیا کر دیا دونوں پہیا کو ایک ہی سائز کیا اور اس کو سیفٹی بائک کہتے تھے حالانکہ اس کے اندر کوئی سیفٹی نام کی چیز نہیں بریک آیا تھا ابھی تک تو وہ اپنا پاؤں اوپر رکھ دے تھے اور ایک پاؤں کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی تھی آگے پہیا کے سامنے اور اس وقت بھی آپ کا جو پہیا ہوتا تھا وہ پورا کا پورا لکھڑی کا بنا ہوتا تھا تو اس کو بون شیکر بھی کہتے تھے کیونکہ یہ بلکل ہڈی ہڈی ہلانے والجی تو اس کے لئے تو روڈ کو بھی بہت سیدھا ہونا چاہیے اگر زیادہ پتھریلی روڈ ہوگی تو پھر تو کام نہیں بنے گا آپ آکے فاؤں گے یہ اٹھارہ سا ساٹھ میں اٹھارہ سا ستر میں آپ کی پتھریلی سڑکیں ہی ہو تو اس کا لیکن چینج ایسے آیا کہ ایک آدمی تھا وہ ایک جانوروں کا ڈاکٹر تھا سکوٹلینڈ میں اور اس کو لگا کہ اس کے بیٹے کی سہت تھوڑی کم زور تھی اس کو لگا کہ اگر اس کا بیٹا جہا ہے وہ سائیکل چلائے تو اس کی سہت بہتر ہو سکتی ہے مگر بون شیکر کے اوپر تو تو اس نے کچھ ریسرچ کی وہ ربر کے ساتھ کافی کام کرتا تھا اور اس نے دنیا کا سب سے پہلے پہلا نیومیٹک ٹائر بنایا یعنی ربر کا ٹائر اور آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا اس آدمی کا اس کا نام تھا جان بوئی ڈن لپ ڈن لپ کا نام شاید آپ نے سنایا ڈن لپ جو ٹائر ہے دنیا میں مشہور ہے تو اس کی انوینشن اس کی اجاد اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے بعد اس نے ڈن لپ نیومیٹک ٹائر کے نام سے کمپنی قائم کی جو ابھی تک موجود ہے ڈن لپ ٹائر کے نام سے تو نیومیٹک کا مطلب کوئی ایسی چیز جس میں ہوا بھری ہو جی ہے نا اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں پہ یہ ایک ہوتا ہے کہ سولیڈ ربر ہی اتما مضبوط ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ایر نیومیٹک ٹائر جس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے جیسے ہماری سائیکلیں ہوتی ہیں جیسے ہوا بھری جاتی ہے تو جب نیومیٹک ٹائر آیا اس سے آپ کی رائیڈ تھوڑی سی تھوڑا سا سکون ملنے لگا بون شیکر ختم ہو گیا بون شیکنگ ختم ہو گئی جی بون جوڑ اور آیا بون کا کوئی مسئلہ نہیں رہا اس کے بعد پھر کیا ترکتو ہی سائیکل میں دیکھو کتنے قسم کی سائیکل ہیں اس وقت بھائی جی مجھے بتائیں نا آپ اتنے قسم کی سائیکلیں کیسے بن گئی ابھی جو آپ کی عام سائیکل ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میری پہلی سائیکل جو تھی وہ ماؤنٹین بائک تھی ماؤنٹین بائک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ پتھریلی جگہوں پر اگر چلیں تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا ہے وہ اور آپ اس کے ٹائر بھی کیونکہ موٹا اور بڑا ہوتا ہے تو اتنا آرام سے پنکچر نہیں ہوتا ہے تو وہ پتھریلی جگہوں پر چلانے کا ہے اور وہ سائیکلیں بھی کافی بھاری ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں ان کو چلانے میں زیادہ جان لگتی ہے لیکن جو آپ کی ہائیبرٹ سائیکل ہوتی ہے اس کا ہلکا فریم ہوتا ہے الیمونیم کا فریم ہوتا ہے ٹائر بھی تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے آپ آرام سے سڑک پہ چلا سکتے ہیں اور سپیڈ بھی آپ اس پر بڑھا سکتے ہیں اور ایک اور ہوتی ہے سپورٹس بائک وہ تو بہت ہی ہلکی ہوتی ہے ان کا ڈیزائن بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا سے ان کو بالکل فرق نہ پڑھ اور ان کی اتنے پتلے پتلے ٹائر ہوتا ہے کہ اگر وہ آم سڑک پہ بھی چلائے جائے اور تھوڑی گند ہو تو آرام سے پھٹ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو سپیڈ بہت اچھی دیتے ہیں تو وہ ریس کے لئے ہوتی ہیں وہ ریسنگ کے لئے ہوتی ہیں ایسی بات ہے جو شوقین لوگ فراد ہیں وہ ان کو اپنے آم یوز کے لئے بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو چلانے کے لئے آپ اپنے آم لباس میں بھی نہیں چلاتے ہیں آپ پھر سپیشل اپنا یہی سائیکلنگ گیر پہنتے ہیں آپ ایسی ہیلمٹ پہنتے ہیں جو اور آپ کی باڈی کو سٹریم لائن کرے تاکہ ہوا ایسے پاس ہو کہ آپ اس کو بلوک نہ کرو اور آپ اپنی سپیڈ آگے بڑھا سکے ہوا کے ریسن سے آپ کی سپیڈ کم نہ ہو اور اس کو چلاتے پہ بھی آپ جھک کے چلاتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنی سائیکلیں خریدی ہیں میں نے تو بہت زیادہ نہیں کیا صرف چار پانچ ہے فیلال میرے پاس اور وہ بھی میرے پاس ہائیبرٹ سائیکل ہیں کیونکہ میں شہر میں عموماً چلاتی ہوں اور میں نے سپورٹنگ نہیں شروع کیا شہر میں آپ کہاں کا سائیکل چلاتی ہیں میں نے آپ کوئی دیکھا نہیں چلاتے جی شہر میں کراچی شہر میں میری رہائش ہے آج کل اور میں یوزلی عموماً یہ گروپس ہوتے ہیں سائیکلنگ گروپس ان کے ساتھ چلاتی ہوں ہم عموماً سی ویو کراچی سی ویو سے شروع کرتے ہیں اور میں صدر میں صدر میں بھی میں نے چلائی بھی ہے سائیکل شہر فیصل تک ہم لوگ گئے ہیں کچھ لوگ چکچھ شوکین لوگ جو ہے وہ یہی سمندر سوٹ کے بہریہ ٹاؤن تک سائیکل کرتے ہیں ایک ہی دن میں تھٹا گئی تھٹا سائیکل پہ میں نہیں گئی جیسے میں جا چکا ہوں سائیکل کے اوپر ہم لوگ آٹھ آدمی تھے اور آٹھ آدمی نے ہم نے کراچی سے تھٹا تک سائیکل چلائی اور بڑے منزل سے چلے گئے لیکن جب واپس آنے کی کوشش کو تو بڑے پریشانی ہو گئی ہوا اتنی خلاف تھی سائیکلیں ہمارے پر بہت ترانی والی سائیکل نہیں ہوتی تھی وہ تھی تو ہم بڑی مشکل سے واپس آئے تو اگر ایک دن پرورام بنایا جائے تو ہم چلتے ہیں ہم ایک دفعہ کراچی پرس کلٹ سے لے کر کہ تھٹا پرس کلٹ تک بھی سائیکل چلا چکے ہیں اچھا لے کتنے گھنٹے لگے تھے اس میں ہم دو میں خلاف میں دھائی دھائی گھنٹے پہنچ گئے تھے اور وہ ہوا ساتھ تھی ہمارے وہ سائیکل ہم نے چلائی تھی اس زمانے میں وائلنس اگنس وومن کے بارے میں ایک امنیسٹ انٹرنیشن کی مومنٹ چل رہی تھی تو اس کے لئے ہم نے سائیکل چلائی تھی آپ لوگ انہیں بڑی تیز چلائی ہوگی کہ میں گاڑی پہ بھی پہنچنے میں دھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ دھائی تین گھنٹے میں پہنچ گئے تھے اچھا بلکل آرام سے پہنچ گئے تھے کیونکہ ہوا ہمارے ساتھ تھے اور تھٹک میں کون سا فاصلہ تھے پچاس میل تو ہے پچاس میل تو ہے پچاس میل اتنا برا نہیں ہے لیکن اب میرے خیال سے اس کا ویسے تو اس کو سائیکل ایک کھیل بن گیا تھا انیس سو ستر اٹھارہ سو ستر تک جہاں تک اب ہم پہرہ دوبارہ فقفے کا ٹائم ہو گیا نہیں ابھی نہیں ہے چلیں ابھی نہیں چلیں تو یہ تمجھیں کہ اس کو ایک سو چالیس سال ہو چکے ہیں جب سے اس کو کھیل کے طور پر بھی کھیلا جا رہا ہوتا ہے آپ کی سائیکلنگ اسوسیییشنز آپ تو علمپک میں بھی سائیکل ہوتا ہے جی اس کے پھر فرانس کا ٹیٹور ہے دنیا کا مشہور و معروف پوری دنیا سے سائیکلس وہاں جاتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اور وہ پورے سال ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ یہ کھیل بن چکا ہے تو جس طرح سے ایتھلیٹس یا یہ سپورٹسمن دوسرے کھیلوں کے لئے اپنی باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں اسی طرح سے سائیکلس بھی ٹرین کرتے ہیں آپ کو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل کہاں چلے جاتی ہے سب سے زیادہ سائیکل میں خواہد سے جہاں سب سے زیادہ لوگ ہیں وہاں سے رہی جاتی ہوگی وہاں وہ رویان بھی ہے چینہ میں بہت لوگ سائیکل سائیکل چلانے کا شوق ہے ان کو اور بہت سارے کام وہ سائیکلوں پر کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے وہاں پر ضرورت بھی ہے وہاں پر سائیکلنگ کا ایک اور شوق جو مجھے ہوا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا محول کے اوپر جو ایک اچھا اثر ہوتا ہے بلکل اور میری کل بات ہو رہی تھی چند میڈ وائف سے اور ان سے یہی بات چیز چل رہی تھی آلودگی کے بارے میں اور ان سے میں نے پوچھا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم ہوا کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں اور انہوں نے خود مجھے یہ جواب دیا کہ اگر ہم گاڑیوں کے بجائے سائیکل پر یا پیدل چلنا شروع کر دیں یہ میڈ وائف کامل گئی آپ کو سمد یہ میں کوئی گوڑ میں کچھ ایدی کی میڈ وائفز ہیں وہ ہاں پر کورس کر رہی ہیں اچھا اچھا ایدی سکول آف میڈ وائفری کی بلکل بلکل تو وہ آئی گئے ہیں ان کا کورس چل رہا ہے بہت ذہین لڑکیاں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ سوال پوچھتی ہیں اوہو یہ تو بڑی غلط بات ہے ہاں میرے لیکچر میں میں حالے پانچ سوال پوچھے گئے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے کیا پڑھایا ان کو میں نے ان کو یہی آلودگی اور پانی اور کلائمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے وائر میں پڑھایا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر فیصل ایدی صاحب ان لڑکیوں کو ایک ایک سائیکل دے دیں اور وہ لیاری میں وہ سائیکل گھمت گھواتی فیریں ہاں کتنا اچھا ہوگا ہم اس پروگرام کے ذریعے سے فیصل ایدی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں کہ ان اپنے سکول کی بیس کی بیس لڑکیوں کو ایک ایک سائیکل خرید کریں تاکہ اپنے گھروں سے وہ سائیکل پر سکول میں ہے بالکل اگر آپ پتہ نہیں واقع ہے ان سے یا نہیں لیکن لیاری میں بھی ایک سائیکلنگ کلپ شروع ہوئے لڑکیوں کے لئے اچھا اچھا جہاں لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے سائیکل چلانا ہاں بالکل میں خواہد میں سائیکل کو عام کرنا چاہیے سائیکل بڑی اچھی چیز ہے سائیکل سے آپ کے اپنے سہر بھی اچھی رہتی ہے سائیکل سے عالو عالوگی ختم ہوگی سائیکل سے بہت سارے کام آپ خود با خود کلیا کریں گے نہ آپ کو رکشے کا انسار ہے نہ کسی کا انسار ہے بالکل ایسے ہی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کراچے میں کچھ سائیکل چلانے کا رجحان شروع ہوا ہے خاص کر کے جب سے کرونا آیا ہے اور لوگ گھروں پر رہنے لگے تھے پچھلے سال تو لوگوں نے سائیکلیں اپنے گھروں میں خرید لیے اور شاید جو قریب کہیں جانا آتا ہے تو سائیکلوں پر ہی جاتے ہوں گے میں امید کر سکتی ہوں یہ تو بڑے اچھی بات ہوئی ہے اور میرے خیال میں ہم کو اس کے مزید ترقی دینے چاہیے ابھی ہمارے تھوڑے میں وقفہ آ جائے گا لیکن وقفہ ایک بات نہیں معلوم کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں مشہور مشہور سائیکلسٹ کون ہے جنہوں نے بڑے کام کی ہیں ان کا بڑا نام ہے اور انہوں نے بڑے سفر کی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ میں آپ سے پتا کرنا چاہوں گا اگر آپ کو پتا ہو سمنہ آپ کو کوئی سوال والی ہے سمنہ آج نہیں آج کوئی سوال نہیں آیا آتا ہے تو ہم اس کو ضرور شامل کرتے ہیں دوبارہ آپ ارانس کر دیں کہ سوال کے لیے کیا کرنا ہے بلکل ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ اپنے میسیج پہ جا کر ہاٹ لکھ کے سپیس لکھیں پھر اپنا نام اور شہر ضرور لکھیں اور ٹرپل ایٹ ون پہ سینڈ کر دیں تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا بہت خوب ہم علم آگے کے سفر کا تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے سفر پر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ریڈیو ون زیرو فائیو ایف ایم پر میرے ساتھ ہیں امام ویز سمن صدیقی سمن آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں کتے سائیکل ہیں کروڑوں ہوں گی شاید لاکھوں ہوں گی خاصے بلین کی تعداد کے قریب ہیں ایک بلین سائیکل کم از کم دنیا میں اس وقت ایک بلین سائیکل ہے جس پہ لوگ سائیکل چڑھا رہے ہیں تو دنیا کے عبادے ساتھ بلین ہے اور سائیکل ایک بلین لوگ ہے اچھا اس میں ایمہ جیسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس پانچ پانچ سائیکل ہیں پانچ پانچ سائیکل ہیں وہ میرے باقی گھر کے افراد کے لیے بھی ہیں اور بعض ایسے گھر ہوں گے جس میں ایک سائیکل ہوگی اور پانچ سائیکل ہوں گے تو آپ کو پتا ہے ایک دفعہ کراچی میں ہماری ایک دوست ہے مریم موٹن نام ہے ان کا وہ کارڈیولوجسٹ ہیں امریکہ میں اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ سو سائیکلیں خریدیں اور میری طرف سے کراچی کے اسکولوں میں میٹرک کے امتحان میں فرس سیکنڈ آنے والے بچوں کو دیں تو وہ سائیکلیں ہم لائے اس کو ہم نے پاکستان میڈیکل ایسٹوشن کے آفیس میں رکھا اور کراچی کے اسکولوں میں ہم نے تلاش کیا اور میٹرک میں فرس سیکنڈ آنے والے بچے بچوں کو وہ سائیکلیں ہم نے ڈاکٹر مریہ مارٹن کی طرف سے دیں ان کا یہ خیال تھا کہ کراچی کے بچوں کو سائیکل چلانے چاہیے اور میں کیونکہ کراچی کی ہوں کراچی میں پڑھا لکھا ہے میں نے تو انہوں نے اپنی طرف سے تفا دیا میرا خیال میں یہ پروڑام بھیجوں گا مریہ مارٹن کو اور شکریہ عذا کروں گا کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کو یہ سائیکلیں دیں اچھا اب یہ تو ہمیں بتا لگے دنیا بھر میں ایک بلین سائیکل ہے آپ یہ بتائیں کہ سائیکل میں کچھ مشہور لوگ بھی تو ہوں گے جنہوں نے سائیکل چلائی ہیں کافی لوگ کیونکہ جیسے یہ کھیل ہے اور بھی لوگ ہیں لیکن مجھے زیادہ خود چلانے کا شوق تھا دوسروں کو چلوانے کا شوق تھا نہیں آپ دیکھو ہم در چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہم لوگ لیاری میں رہتے تھے بیار کاللی میں وہاں پر ایک آدمی کا نام آتا تھا ہے ماجید شکیل یہ ماجید شکیل صاحب تین دن سائیکل چلاتے تھے تین چاہ چلتے تھے اور تین دن کے بعد رات دن سائیکل چلاتے تھے ان کا یہ مشن ہوتا تھا تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے آپ کو بتا ہے مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتا ہے ان کا نامہ کامران اور وہ ایک پاکستانی آدمی ہے اور ان کا شوق ہے سائیکل چلانا اور ان کا ایک پیج ہے جس کا نامہ کامران اون بائک اور وہ پوری دنیا میں اپنی بائک پہ سفر کرتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملک پہ سفر کیا ہے اپنی بائسکل پہ تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسا ملک ہوتا ہوگا جہاں پہ جہاں سے جانا ضروری ہوگا تو وہ جہاں سے جاتے ہوں گے لیکن پھر اس ملک کے اندر سفر کرنا وہ اپنی بائسکل پہ کرتے ہیں اور وہ پھر الگ الگ جگہ جا کے ایسی تصویریں لیتے ہیں اور ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ گاڑی پہ پہنچنا ناممکن ہوتا ہے اور پیدل بہت ٹائم لگے گا اور وہ اتنے ماہر ہو گئے ہیں سائیکل چلانے کے کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اب لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کامران بھائی ہم آپ کے ساتھ کبھی جا سکتے ہیں کہ نہیں تو شاید وہ کچھ ایسا شروع کریں انہوں نے لکھا تھا ریسنگی میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دیا کہ وہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ایسی جو جگہیں ہیں ہمارے شمالی علاقے میں وہ کونسی جگہ ہیں جہاں لوگ ان کے ساتھ جانا جاہیں گے ایک دن میں کتنا سفر کر پائیں گے اور کتنے دن کا وہ ٹور رکھنا چاہتے ہیں یہ کامران بھائی صاحب کو تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے ان کو اس پروگرام میں لانا چاہیے بلکل ایمہ آپ سائے کے جانے والی بندی ہیں آپ تلاش کرنے کامران صاحب کو سائیکلنگ گروپ پہ ایک صاحب تھے جو کرونا کے دنوں میں ہی نکلے تھے کراچی سے ناران تک سائیکل پر سائیکل پہ اور بلوٹستان سے ہوتے ہوئے بھی گئے اکیلے سپورٹس بائکیو پہ سمرتست اور ناران پہنچے جی ان کا نام مجھے نہیں آدھا رہا مجھے دھوننا ہوگا دیکھ رہی بڑی عمد کی انہوں نے اور میری ایک سہیلی تھی نیدھلنز میں وہ گراجویشن کے بعد وہ آمسٹرڈام آمسٹرڈام سے نکل کے کرگستان تک گئی سائیکل کے اوپے ترکی سے ہوتے ہوئے ہر جگہ اور وہ اکیلی لڑکی گئ گئی اچھا میں دیکھو بات سنو اگلے سال جو ہنے میں ستر سال کا ہو جاؤں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ جس دن میں ستر سال کہوں گا اس دن میں ستر کلومیٹر سائیکل جاؤں گا صرف ستر کیوں ستر سال کا ستر کلومیٹر تو وہ ہم نے حساب لگایا ہے کہ ہم وہ کراچی سے لے کر کے اگر کلی لیگ تک جائیں گے تو وہ ہوگا تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آنے کے لیے اپنے اپنی پریٹری شروع کر دیں اچھا مجھے پتا ہے کہ آپ سائیکل کی میکینک بھی ہیں سائیکل کے پنچے نجر بھی خود بناتی ہیں سائیکل کی فود بھی صحیح کرتی ہیں تو یہ آپ لڑکی ہیں اور آپ کی ہاتھوڑے مہتوڑے کے سارا کام کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں بتائیں کیوں شوق ہو آپ کو اور سائیکل کے تمام بیماریوں کا حل ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ زیادہ تر چھوٹی بیماریوں کا حل تو میرے پاس ہے جو بہت بڑے کام ہوتے ہیں اس کے لیے میں کبھی کبھی ایکسپس پچھا جاتی ہیں سائیکل میں کیا بڑے کام ہوتے ہوئے ہیں اتنی سے اس جیر ہے نہیں بہت سارے مسئلے اس میں ہو سکتے ہیں مسئلے جیسے کہ ایک دفعہ میری سائیکلیں گر گئیں تھیں بہت بری طرح سے ہمارا گاڑی کے پیچھے ایک سٹینڈ ہوتا ہے اس پر لگایا تھا اور سٹینڈ ٹوڑ گیا اس کی سارے پائیے جو تھے وہ بلکل ٹیڑے ہو گیا تو وہ ایک تھوڑا بڑا کام تھا اس کے لیے مجھے پروفیشنل کے پاس جانا پڑا جس کے پاس وہ آزاد بھی ہوں جن سے وہ اس کی مرامت کر سکے لیکن پنکچر تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے اچھا مرضا ہے کہ آپ جا رہی ہیں آپ نے کلیفٹن سے سفر شروع کیا اور آپ فرض کیجئے کہ سردھر پہنچ کے آپ کا پنچر ہو گیا تو آپ کیا کریں گے تو میرے پاس ایک کٹ اپنا موجود ہوتا ہے ہر سائیکل میں ہوتا ہے ہر سائیکل میں نہیں ہوتا ہے میں اپنے پاس رکھوں میرے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جس میں آلن کیز یا الکیز جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں ساری اور اس کے اندرے اس سے کیا ہوتا ہے الکی ایک بہت ہی سمپل سا ٹول ہوتا ہے جو آپ کے یہ نٹ بولٹ جو ہوتا ہے سائیکل کے اور دوسری چیزوں کے لئے وہ کھولنے کے لئے اچھا تو وہ میرے ساتھ رہتا ہے ایک چھوٹا سمجیز میں آجاتا ہے تو آپ کیسے پتہ جائے رہے گے پنچر کہاں پر ہے اس کو کیسے بلائیں گے اس کے لئے پنکچر کے لئے تو الکی بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے پنچر کے لئے آپ کو بازار میں پچاس روپے کا بھی ایک کٹ ملنے لگا ہے اس میں ہوتا ہے کہ چھوٹے سے ربر کا سٹکر ہوتا ہے اور ایک گلو ہوتی ہے آپ نے اس کو بس کھولنا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا آپ کا جو سینڈ پیپر کہلاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو رگ رگاتے ہیں جہاں پر پنچر ہوتا ہے اور پھر گلو لگا کے سٹکر کو لگا دیتے ہیں تو اس کو پانی اس کو بھرنا پڑتا ہوگا پانی میں پھر ہوا پڑتا ہوگا ہوا پڑتا ہوگا کہ کہاں پر سراخ ہے جی یہ تو میرے خیال نہیں کسی بھی پٹرول سٹیشن سے بھری جا سکتی ہے ہوا پٹرول سٹیشن کے لئے آپ خود بھی کر سکتی ہیں پٹرول سٹیشن والا تو ہوا کو پھار دے گا اس کو تو اس میں بڑا پریشر ہوتا ہے جی تو اس میں تو آپ کو پمپ لگانا پڑے گا آپ اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے اپنے باک پیک پیک میرے پاس ابھی فنکشنل تو ایک ہی پمپ ہے لیکن اس کے اندر اس کے ایکسٹینشنز بہت ہیں تو میں ہر طرح کی ٹیوب کو بھر سکتی ہوں کیونکہ میں وہ والا کنیکشن لگا دیتی ہوں تو ٹیوب کی کیا وہ سارے قسمیں ہوتی ہیں ٹیوب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ٹیوب کا جو نوزل ہوتا ہے وہ پاکستان میں دو طرح کی ٹیوبز آتی ہیں اور جو موٹر سائیکل کی ٹیوب لگتی ہے وہ کافی دفعہ وہ بھی سائیکل کی ٹیوبوں میں لگا دی جاتی ہے تو دو طرح کی آپ کے نوزلز ہوتے ہیں اور عموما جو آپ کا پمپ آتا ہے عام پمپ جو سائیکل پھرنے کے لئے ہوتا ہے سائیکل میں ہوا اس میں دو سراخ ہوتے ہیں لیکن میں نے جو پمپ لیا ہے اس سے میں اپنی فٹبول بھی بھر سکتی ہوں اس سے میں اپنی دوسری چیزیں بھی بھر سکتی ہوں تو اس کے نوزل اس حساب سے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک لیکن میں کراچی میں تو میں ذاتر ایک یا دو اور لوگ کے ساتھ اٹلیس میں نے سائیکل چلائی ہے اللہ کا شکر ہے اس طرح کا کوئی کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حادثہ ہو گیا اور سائیکل ٹوٹ گئی گر گئی ہادسے میرے ساتھ تو نہیں ہوئیں لیکن میرے ساتھ جو دوسری لوگ سائیکل چلائے ہیں ان کے ساتھ ہوا ہیں کچھ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جب آپ سڑک پہ ہوتے ہیں تو حادثات ہوتے ہیں تو آپ کا مشورہ کیا ہے آپ کو سائکل چلا رہے تو وہ سر پہ ہیلمٹ لگانا چاہیے ہیلمٹ ضروری ہے جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کو ہمیشہ ہیلمٹ پہنی چاہیے سائیکل چلاتے ہوئے سائیکل تو اتنا آستہ چلتی ہے کہ اس میں ہیلمٹ کا کیا کرنا ہے اگر آپ کو ایک گاڑی نے ٹکر مارتی ہے اور آپ زمین پہ گرتے ہیں تو آپ کو اپنے سر کو بچانے کے لئے زیرور ہیلمٹ کیوجی ہے ایک ہیلمٹ کا بیسک مقصد ہوتا کیا ہے ہیلمٹ کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے جو سر ہے慢慢 کامaucرڈ اس کے اندر کا بھی لوگ آپ کی پرٹیکٹ ہی کیونکہ سمانی ہیلمٹ انجری سے یہ پ ہیاسٹ ہز ہے ہیلمٹ سے جو مسئلے ہوتے ہیں جو ہیں ان کا فوری ہر چاہی ہوتا ہے فوری ہر ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہیلمٹ بہت ضروری ہوتا ہے تو ہلمٹ پہنا بہت ہے آقواہ کتنے ہلمٹ ہے میرے پاس جتنی سائیکل ہے اس سے زیادہ ہلمٹ ہے اچھا تو پانچ سائیکل ہیں تو دس ہلمٹ ہے جی چھے ہلمٹ ہیں اچھا تو کیوں چھے چھوئے بھائی ایکسٹرا ہونی چاہیے اگر گم جائے یا ایک ٹوٹ جائے تو دوسری ہونی چاہیے بغیر ہلمٹ کے سائیکل بھی کار ہے نو تو آپ نے میکسیمم سائیکل کتنی چلایے ایک دن میں میکسیم میں نے کتی چلائی ہے میں نے کم سے کم تیس کلومیٹر تو ایک چل میں چلائی ہوگی کنٹینیوز بغیر رکے ہوئے زیادہ سے زیادہ پانچ یا دس منٹ کی بریکت ہوگی تو تیس کلومیٹر چلانے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوئا مجھے میں بہت ایکٹیف فیل کرتی ہوں اس کے بعد اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی جان ہے کہ آپ آگے پڑھ رہے ہیں آپ کمی حالی جی لیک گئی ہیں حالی جی لیک میں گئی ہوں لیکن سائیکل پر نہیں مگر آپ کو حالی جی لیک پر حالی جی کے چون طرح سائیکل چلا رہتی ہے میں چلا چکا ہوں وہاں پر سائیکل تقریبا میرے خیال میں سوزہ سترہ کلومیٹر ہے بلکہ توہزہ زیادہ ہے میرے خیال میں لیکن وہ بہت اچھی سائیکلنگ ہے ٹریک آپ پانی کے ساتھ سائیکل چلا رہے ہیں اور چار پانچ آدمیان اگر آپ کے ساتھ ہوں تو بہت بعض دفعہ بڑی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے میں تو وہاں مگرمچ دیکھنے گئی تھی شکر ہے کہ مگرمچ کو سائیکل پر سنگی آیا ہے جی تقریب دفعہ کر میں ہم لوگ ہر سال نومبر کے آخری اتوار کو حالی جی لیک پر حالی جی کے چون طرف دور لگاتے ہیں تو اس دفعہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ ہم تو دور لگائیں گے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل لیکھائیں اور سائیکل چلائیں یہ بہت اچھا ایڈیا ہے ہے گا نہیں اور بتائیں سائیکل سے متعلق کوئی دلسلس بات ہو تو بتائیں کیونکہ آج کا دن سائیکل پر ہے آپ بتا رہی تھے بھی کوئی سائیکل کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ سائیکل چلاتی ہیں ہم ہلمٹ کا تو آپ نے ذکر کیا تو اور بھی کوئی کیا نی پیڈز یا الپو پیڈز بھی پہننے ہوتے ہیں اگر آپ پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہلمٹ وہ ہلمٹ ہوتی ہے اور کوئی ایسی کوئی سپیڈ لیمٹ ہے پاکستان میں سائیکلسٹ کے لئے پاکستان میں تو میں واقف نہیں ہوں نیترلینڈ میں ہے نیترلینڈ میں انہوں نے بہت اچھی چیز یہ کیا کہ انہوں نے سائیکل کی پچری ہی الگ رکھی سائیکل کا ٹریک ہی الگ ہے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ سائیکل اور گاڑی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نہ ہوں اور اس سے بہت آسانی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کچھ بتا رہی تھی سائیکل کے بارے میں کچھ مضمون بتا رہی تھی پترس بخاری کا مضمون پترس بخاری کا ایک مضمون مجھے بہت پسند ہے جس کا نام ہے مرہوم کی آدم ہے مرہوم کی آدم ہے اس میں ان کے زادہ رمضامین میں ان کے ایک دوست ہوتے ہیں مرزا صاحب تو ان کے دوست مرزا صاحب ان کو ایک سائیکل مفس میں دے دیتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم حیوانوں سے مختلف ہیں کیونکہ ہم پیدل جلنے کے بجائے سائیکل سوار ہیں مگر وہ سائیکل جو ہے وہ ٹوٹری پوٹری ہوتی ہے وہ گرے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس سے ان سے چلائی نہیں جا رہی ہوتی ہے تو بعد میں ان کو جب وہ مرمت کرنے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائیکل جو ان کے دوست نے یہ کہہ کے دی تھی کہ ان کا بیٹا ہے اس پہ کالج جاتا تھا وہ شاید خود بھی اس پہ کالج جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنے پرانی سائیکل انہوں نے دے دی پھر ایک اور مضبون تھا بائی سائیکل کی تعلیم شوکت تھانوی کا اچھا اس میں وہ اپنی بچپن کی یہ تو میرے خیال میں ہم نے کلاس ایٹ میں پڑھا ہوگا جی ہے نا شاید زیادہ تر لوگوں نے یہ پڑھا مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اردو کے مضامین پڑھتی ہیں اور پترس کے بارے میں آپ کو پتا ہے شوکت تھانوی کے بارے میں پتا ہے آج کل کے بچے تو اس سب چیزیں میں نہیں پڑھتے ہیں بس ایٹنگ اس میں ایک کمزوری ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کی بھی ہے کہ اتنے دلچسپ مضامین ہیں ہمارے اردو میں جن سے بچوں کو واقف نہیں کیا گیا ہے تو یہ تعلیمی نظام کی کمزوری ہے ملکل اور ہمارا تعلیم نظام تو خیر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں بچوں کو اس بات کی تعلیمی نہیں دیتا ہے کہ وہ سوال کریں اور اگر آپ سوال نہیں کریں گا تو کیسے کاما ہمارے بھی ایک دوست ہیں مرزا علیہ ذر ان کا نام ہے مگر انہوں نے مجھے سائیکل نہیں دی آج اس پروڑام کے ذریعے سے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ پترس مخاری کی طرح اگر مجھے بھی ایک سائیکل انایت کریں لیکن وہ سائیکل وہ نہیں ہو جس پہ وہ کالج گئے تھے بلکل صحیح ہے تو یہ آپ نے اچھا کہا کہ پترس صاحب جائے اکثر اپنے مرزا صاحب کے نام پر بہت سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انسنی ہوتی ہے ہے کہ نہیں جی بہت مزا ہے آپ کے ساتھ اس پروڑام کا اور سائیکل کے بارے میں بات کرنے کا اور خاص طور پر گوڈ پارٹیکل کے بارے میں جو آپ نے یہ بتایا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گوڈ پارٹیکل کے بارے میں آپ پر کیا حال ہے گوڈ پارٹیکل کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے فیزکس کی ماہر ہیں آپ آگے ماہر کہنا تو خیر کیا ہوگا تالیب علم ہے جی میں ضرور میں تالیب علم ہوں ماہر تو میرے خیال سے بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں آفاتا ہے جیسے میں آپ کو ہی بتایا کہ سٹیفن ہاکنگ جو دنیا کا سب سے بڑا فیزا سے سمجھا جاتا تھا اپنے انتقال سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں گوڈ پارٹیکل کبھی نہیں ملے گا لیکن مل گیا اور اس نے ایک شرط بھی لگائی تھی ایک اور سائنس دان کے ساتھ جو وہ ہار گیا کیا شرطی ہو شرط یہی تھی کہ اس نے شاید سو پاؤنڈ کی شرط لگائی تھی کہ یہ کبھی نہیں ملے گا دوسرے سائنس دان نے کہا ٹھیک ہے اور جب مل گیا تو سٹیفن ہاکنگ کو سو پاؤنڈ دینے پڑا تو اب یہ جو گوڈ پارٹیکل ہے اس کو گوڈ پارٹیکل کیوں کہتے ہیں اس کو گوڈ پارٹیکل اس لئے کہتے تھے کیونکہ انسانوں کا یہی یقین تھا کہ اگر یہ مل گیا تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں ہمارے دنیا کے یہ دنیا کی تخلیق کے بارے میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں ان کا یہ جواب دے دے گا تو اس لئے انہوں نے گوڈ پارٹیکل کا نام دیا تھا بہت شکریہ ایما آپ کا بہت شکریہ سمن آپ کا تیجی سے گدر گیا سفر ختم ہو گیا ہم حاضر ہوں گے اگلے سال اگلے مہین اگلے ہاتھار کو پھر علم آگئی کے سفر کے ساتھ ریڈیو ایف ایم منجروں فائف پر